بر کے چار انصوبوں اور حضرات کشمیر سمیس جتنے بھی احباب مشیخ الزام تشریف لائے ان کا اور بالخصوص جناب محمد عمران خان نیازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج کے اس حضیم الشان مشیخ کنونچن میں تشریف فرما ہوئے حضرات گرامی قدر آپ تقریباً ڈائی بجے سے تحریک پاکستان کے حوالے سے علماء کرام کے خطابات سمات فرما رہے ہیں تحریک پاکستان میں اس دور میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے ایک جاندار کردار جو ہے وہ ادا کیا حضرت قائد عاظم محمد علی جناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر جب لندن سے پاکستان آئے تو کراچی کا اجلاس ہوا کراچی کے اجلاس کے بعد قائد عاظم نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ مقصد جو ہے وہ آپ سے پورا ہو سکے مجھے یہ بتایا جائے کہ پورے برے صغیر میں کوئی ایک شخصیت ہو جو فرد واحد ہو اور پوری ملت اسلامیہ اس پر متحد ہو اور پوری قوم اس کو تسلیم کرتی ہو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو مجھے بتائیں میں خود چل کر اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں تو پھر نواب بہادر یار جنگ صدر مسلم لیگ اس دور کے انہوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام پیش کیا اور کشمیریوں کے لیڈر چودری غلام عباس صاحب انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا کہ جناب اس وقت پوری ملت اسلامیہ نے جن کو اپنا امیر منتخب کر لیا ہے وہ حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ہے تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کو جب بتایا گیا کہ قائد اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کراچی سے آ رہے ہیں تو میرے مہمان ہیں میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں یہاں سے آگے سفر کر کے پہنچوں لاہور میں تشریف لائے اور لاہور میں دونوں عباب کی ملاقات ہوئی حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ قائد اعظم جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ میرا کام تھا پوری قوم نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا میں یہ سمجھتا ہوں میرا بوجھ تمہارے کاندو پران پڑا ہے اس لیے میں اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں تمہاری مدد کرنا اب تم آرام سے بیٹھو میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پورے برن سغیر کا دورہ کیا اور قوم کو متحد کیا اور ان کو کہا کہ اس وقت اگر پاکستان بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم قائد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ مسلم لیگ کے ساتھ ہو جاؤ اور سب سے پہلے آپ نے نعرہ دیا کہ مسلم ہے تم مسلم لیگ میں آ میں اس مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں آج کی مسلم لیگ کی کسی کی بات نہیں کر رہا اس مسلم لیگ میں حضرت قبلہ عالم نے سب سے پہلے جو جنڈہ ہے پاکستان کا یہ وہاں آپ نے کشمیر میں جو قائد اعظم کی دعوت کی نشات باغ سری نگر میں اس میں قائد اعظم کو جنڈہ دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد جہاں بھی آپ نے جانا ہے یہ جنڈہ لے کے جانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر تم اسلام کے جنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہو تو یہ مسلم لیگ کا جنڈہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے تو حضرت قبلہ عالم کے حکم پر قائد اعظم جہاں بھی جاتے چھوٹے چھوٹے دو جنڈے تھے اس کے بعد بنارہ سنی کانفرنس جس کا یہ تسلسل میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس جو ہے یہ بنارہ سنی کانفرنس کا تسلسل ہے بنارہ سنی کانفرنس میں چھ ہزار مشاہد اعظام اور علماء اکرام سٹیٹیج پر موجود ہیں اور پانچ سے سات لاکھ کا اجتباہ ہے حضرت عبیر عبیلت کو جب پتا چلا کہ کچھ لوگ قائد اعظم کو کافر کہتے ہیں کچھ اس کو مرتد کہتے ہیں کچھ اس کو یہودیوں اور انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں تو آپ سٹیج پر پہنچیں مرلہ نیم الدین مراد آبادی اس سٹیج سیکٹی تھے ناظم اعالی تھے حضرت عبیر عبیلت صدر تھے تو حضرت قبلہ عالم نے سپیکر لیا اور سب سے پہلے خطاب فرمایا آخری خطاب آپ کا چار گھنٹے کا ہے جو چھپا ہوا ہے یہ صرف چار پانچ منٹ کا خطاب آپ نے فرمایا لوگو سن لو تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو کوئی اس کو مرتد کہتا ہے کوئی اس کے دین پر آواز اٹھاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم قائد اعظم کو کافر کہتے ہو میں اس کو اللہ کا ولی کہتا ہوں اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کہتے ہو میں اللہ کے قرآن سے کہتا ہوں اور آپ نے آیت کریمہ پڑی اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ سیاج عَلُّ اللَّهُ الرَّحْمَانُ وَدَّا وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اور اچھے عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے آپ نے پورے مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا جس کے لیے نو کروڑ مسلمانوں کے دل میں ایسی محبت ہو جو قائد اعظم کے لیے ہے تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دی اور نے کہا کہ نہیں جناب تو آپ نے فرمایا کہ میری بات دوسری بھی سن لو ہمیں انگریز کے ساتھ ایک مقدمہ تھا ہم نے اس مقدمہ کے لیے قائد اعظم کا منتخب کیا اس کو کوئی امام نہیں بنایا اس کو کوئی لیڈر اپنا جناب لکاہ خانہ ہی منا مقرر کیا اور اس سے ہم نے نمازیں نہیں پڑھانی اس سے کوئی دین کے مسئلے نہیں پوچھنے لیکن جس دشمن کے ساتھ ہمارا اس وقت مقابلہ ہے اس کے لیے قائد اعظم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اور میں نے قائد اعظم کو اپنا وکیل کو قرر کیا اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کیونکہ وہ تحریک پاکستان کا دور تھا اور آج تکمیل پاکستان کا دور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں آج تکمیل پاکستان کے لیے جناب محمد عمران خان میازی جو کردار ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے ریاست مدینہ کا جو اعلان کیا وہ اس کی طرف جو سفر شروع کیا اس کے بارے میں سابدہ حمد عمران خان صاحب نے چند باتوں کا ذکر کر دیا ہے کہ اسلام افوبیہ کے متعلق اور میں پوری قوم کو اور پوری ملت اسلامیہ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جس شخص نے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے یہ بات ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں ہیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہے یارب کو پتا ہی نہیں ہے کہ جب تم حضور کی شان میں گستاکی کرتے ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تم اس شخص پر الزام لگاتے ہو کچھ شرم اور حیاء ہونی چاہیے انشاءاللہ لذیز یہ میری بات آج نوٹ کرنے یہ بارسینیں ممبر و محراب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہی آستانوں کے اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اباو اجداد نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا آج یاد کر لیں تکمیل پاکستان کے لیے جناب عمران خان نے آ دی وہی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ لذیز میں نے خان صاحب کو پانچ مہینے پہلے ایک خط دے دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے اور وہ مقصد آپ سے ہی پورا ہونا ہے دنیا بے شک جو برزی کر لے ادھر کا ادھر ہوتا رہے لیکن آئندہ آنے والے وزیر آزم عمران خان نیازی ہیں اور ان سے اللہ نے جو کام لینے ہیں وہ ان سے ہی لینے ہیں انشاءاللہ لذیز مجھے چونکہ موقع نہیں ملتا میں ان کو لیٹر لکھ کے بھیجتے رہتا ہوں کچھ پیغامات مدینہ منورہ سے ملتے رہتے ہیں جو میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتا ہوں خان صاحب یہ مشاق الزام کا عظیم جمع غفیر پورے پاکستان سے یہ تشریف لیا ہوئے مشاق الزام ان کا آپ سے مطالبہ ہے اور دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ جب آپ دوبارہ وزیر آزم منتخب ہو جائیں اور انشاءاللہ لذیز منتخب ہوں گے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ منتخب ہوں گے پھر آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ اور حائل نہیں ہوگی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا محمد الرسول اللہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دستور ریاست جو ہے نظام مصطفی کا نفات جو ہے وہ لازمی ہے اور اللہ نے شاید آپ سے وہ کام لینا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو دوبارہ منتخب کیا اور جناب میں یہ بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مختلف بل پاس ہو رہے ہیں اور اس حکومت نے جو بل پاس کیا ہے ہم یہ اتنے بڑے ہوت سے اس کی مکمل تردید کرتے ہیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو اور خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ کے پی کے اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے اور آپ ان کو بھی کہیں کہ یہاں اپنے حکومت میں پارلیمنٹ میں جیس بل کے خلاف جو ہے وہ قرار دادے جو ہے وہ منظور کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی حکومت نے ختم نبوت کے حوالے سے جو کردار پہلے بھی ادا کیا ہے اور اب بھی جو کردار ادا کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے خان صاحب تا ہاتھ ہے اور خان صاحب کی وجہ سے آج ختم نبوت کے حوالے سے جو مساجد ہیں ان پر لکھ دیا گیا ہے حضرات اگرامی قدر مشاق الزام چونکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت مشاق الزام کا حصہ ہے اس کے وارث وہ ہیں اور پاکستان کی ملکی سرحدوں کی حفاظت پاکستان کی مسلح فورسز جہاں وہ کر رہی ہیں وہ ان کا حصہ ہے اس لیے جناب ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو خان صاحب کا کردار ہے وہ عذر میں شمس ہے اس لیے حضرات اگرامی قدر میں خان صاحب کو بارے دگر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے اور انشاءاللہ لذیز ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ خان صاحب سے اللہ نے یہ کام لینا ہے اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب مشاق الزام علامہ کرام اور بالخصوص خان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری ادعوت پر تشریف لائے نارے پیش کرتا ہوں نارے پیش کرتا ہوں نارے پیش کرتا ہوں